ہوئے 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 کیا بات ہے آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں جے فائیب ریزورٹ میں لوکیٹیڈ دا رویل بسٹرو کا بہت ہی امدہ اور لکشری ڈینر بوفے اور اس ویڈیو کے شروع میں ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ پوائنٹس ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ کور کروں گا تو اگر ہم سب سے پہلی چیز کا ذکر کریں اس ریزورٹ کا جو انوارمنٹ ہے وہ بہت ہی کلاسی امدہ اور انتہائی پرسکون اور بیوٹی فل ہے کیونکہ یہ ریزورٹ پچپن ایکڑ کے اوپر بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ٹوٹلی فری آف کوسٹ ہیں ان کے کوئی چارڈز آپ سے چارج نہیں کیے جائیں گے جیسا کہ اس میں فری ہورس رائیڈنگ ہے بچوں کے لیے الگ سے پلی لینڈ بنایا گیا ہے تو آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں یہاں کے ڈینر بوفے کی تو اس کا بھی ایک نیکس لیول ہے بکوز وہاں پر آپ کو مور دن ایٹی پلس ڈیشز ملتی ہیں جو کہ بہت لذیز اور انتہائی مزہدار ہیں تو اگر آپ کی پریفرنس فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی ہے بہت زبردست قسم کی فوڈگریف کی ہے ساتھ میں اگر آپ ایک اچھے والا دینر بوفے کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو اس پلیس اس ڈیفینیٹلی فور یو اور اس کے ساتھ یہاں پر 34% آف بھی چل رہا ہے تو ان کی جو دینر بوفے کی پرائس ہے وہ لاہور کی سب سے موسٹ اکنومیکل دینر بوفے کی پرائس ہے لاہور میں بہت سارے دینر بوفے مل رہے ہیں لیکن اس پرائس ٹائگ کے اندر جو کہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا اس پرائس ٹائگ میں کوئی بندہ بھی دینر بوفے نہیں دے رہا ہے اور میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں دا روائل بوفے کو لے کر اور سپیشلی ہاں کا وانس اگین انورمنٹ ایمبینس بہت ہی ٹوپ نوچ لیول کے تو آئیے چلتے ہیں چل کے اس کو دیپلی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کے سارے کوئیسٹنز کے آثار آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے لائک اس ریزورٹ کی ایکزیک لوکیشن کہاں پر ہے بچوں کے لیے کیا چارجز ہیں یہ دینر بوفے کب ہوتا ہے اس کی پرائس کیا ہے اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہے آپ کے سارے کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کرنڈی ویڈیو کو شروع سے لے کے لاستک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں مل سکے تو آئیے چلتے ہیں چل کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی ماشاء اللہ سے یہاں سے 80 پلس ڈشز کا سیکشن ہو چکا ہے سٹارٹ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا پاکستانی سیکشن اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا چکن کڑائی ارے واہ یار کیا زبردست قسم کی چکن کڑائی آپ اس کی گریوی دیکھیں اور اس کے جو مثالیں ہیں وہ کتنے اچھی طرح بلنڈ ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو چکن لیگ پیس ہے ہوئے 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 بہت ہی سپیشل یہ چکن کڑائی ہونے والی ہے اور اگر ہم اس سے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور بڑی ہی سپیشل قسم کی کڑائی آگئی ہے اور اس کا نام ہے بٹ سپیشل کڑائی یہ والی جو کڑائی ہے یہ ان کی سگنیچر ہے اس کے پر کاجو شاہ جو ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی بھی جو پریزنٹیشن ہے وہ دیکھنے میں تو کافی لاچواب لگ رہی ہے اور اس میں جو خوشبو اس ٹائم آ رہی ہے وہ بہت ہی لذیذ ہے تو یہ ہمارے پاس آگئی کڑائیاں اور اگر ہم اس سے اب آگے چلیں تو یہ ہمارے پاس آگیا سپیشل قسم کا ہیدر آبادی کباب مثالہ ہوئے 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 بھائی کھانے تو بہت ہی لاچواب ہیں اور جو ان کی فریشنس ہے جو یہاں پہ خوشبویں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو یہ ہمارے پاس آگیا جی چکن ہیدر آبادی کباب مثالہ اور اگر اس کے لیفٹ سیڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو چکن توا کیمہ بھی ملے گا تو اگر آپ ایک کیمے کے شکین بندے ہیں یہ آپ کے لئے ایک ہیون ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ چکن کی ایک بہت ہی اچھی ورائیٹی ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا بہت ہی سوفٹ اور بڑا ہی سپیشل قسم کا جوسیس سے بھرا ہوا چکن توا کیمہ تو یہاں پہ آپ کو چکن توا کیمہ بھی سرف کیا جاتا ہے لے جیے ہمارے پاس ایک اور بڑی ہی سپیشل قسم کی چکن کڑائی آگئی یہ ہمارے پاس آگئی مثالے والی ریڈ کڑائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چیزیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں یہ الٹرنیٹیو ڈیس کے اوپر چینج بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگئی وائٹ کڑائی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مائلد خانے پسند ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے یہ بھی ایک اچھا اپشن ہے اس کی بھی جو گریوی ہے وہ نوڈ آوٹ دیکھنے میں بہت ہی سپیشل لگ رہی ہے اور یہ پروپرلی یہاں پہ ایک آثنٹک قسم کی جو وائٹ کڑائی ہوتی ہے لائک اس میں مکھن اور بٹر کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ آثنٹک وائٹ کڑائی بھی ملے گی تو اول موسٹ یہاں پہ شروع میں ہی میں نے آپ کو چار کڑائیاں دکھا دی تو اب آپ آگے دیکھیں کہ کیا سین ہونے والا ہے اور اگر ہم اب اس سے آگے چلیں تو یہ ہمارے پاس آگئی بریانی ہوئے 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 یار کیا سپیشل قسم کی بریانی ہے اور آپ دھوئے چیک کریں یار کس طرح سے یہ گرما گرم بن کر ابھی آئی ہے اور اس میں جو چیکن کے پیسیز ہیں مسالے سے فلی لوڈڈ ہوئے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا بھائی یہ بریانی بہت ہی زیادہ مزے دار ہونے والی ہے تو یہ ہمارے پاس آگئی چیکن بریانی اتھینٹک کراچی سٹائل میں اور اس کے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگئے سپیشل قسم کے ورائٹی آف پراتھاز اور ورائٹی آف نان یہاں پہ آپ کو تندوری پراتھا بھی ملے گا ساتھ میں آپ کو نان بھی ملیں گے اور نانوں میں بھی ورائٹی ہے یہاں پہ آپ کو گارلک نان ملے گا اچاری نان ملے گا کلونجی نان ملے گا سسمی نان ملے گا اور ساتھ میں آپ کو تندوری پراتھا بھی سرف کیا جائے گا تو یہاں تک میں نے آپ کے ساتھ نون ویجیٹیرین منیو شیئر کر دی ہے تو اب ہم چلتے ہیں تھوڑے سے ویجیٹیرین منیو کی طرف تو سب سے پہلے ہمارے پاس آگئی ہے پالک پنیر پنیر مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے لیکن پالک دیکھنے میں تو بہت ہی سپیشل لگ رہی ہے پروپرلی اچھی طرح انہوں نے پالک بنائی ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اتنی سپیشل قسم کی چکن کے ڈیشز دیکھنے کے بعد کوئی بندہ بھی پالک کو ٹرائے کرے گا لیکن یہ اس جنر بوفے میں انکلوڈ ہے تو یہاں پہ آپ کو پالک پنیر بھی ملے گی اور لیفٹ سائٹ کے اوپر اگر آپ حلیم دیکھیں تو بھائی حلیم کا بہت ہی نیکس لیول ہے آپ اس کے اندر چکن کے ریشے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی اس میں ڈال کی کونٹی کم ہے بھلکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور جو چکن کی کونٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے آپ پروپر اس کے ریشے دیکھیں اور ایک تھک قسم کا یہ حلیم ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ بہت ہی امدہ قوالیٹی کا حلیم ہونے والا ہے لیں جناب یہاں سے ہمارا ہو چکا ہے چائنیس سیکشن لائک اس میں چیزیں تھوڑی سی آگے پیچھے ضرور ہو سکتی ہیں لیکن بھائی کھانوں کی جو قوالیٹی ہے نا اس نے میرا ابھی سے دل جیت لیا ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں آئیک فرائیڈ رائس اور یہ کافی فریش گرمہ گرم لگ رہے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں اپنی مرضی کے تھوڑی سے چاول لیں اور اس کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو بھائی یہ بہت ہی سپیشل قسم کی چیز ہے اور گریوی میں مجھے ہونسلی یہ بہت پسند ہے اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے چکن چلی ڈرائے بہت ہی آلہ لگ رہا ہے اوپر سیسمیس ڈلے میں اور یہ پروپرلی ڈرائے چکن ہے اور اس کی جو سٹریپس آپ چکن کے دھوئیں دیکھیں کہ بھائی گرما گرم یہاں پر ساری کی ساری چیزیں بن کر آئیں ہیں ان کی کیونکہ دو سلوٹس ہوتی ہیں تو انہوں نے کھانوں کو بہت ہی اچھی طرح اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے اور اگر ہم اس سے آگے چلیں تو اگر آپ کو پٹھورے اور پوریاں بہت پسند ہے تو یہاں پہ وہ سیکشن سٹارڈ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آگے لوکی اور ساتھ میں چنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ پوریوں کے ساتھ بھی خواہ سکتے ہیں ساتھ میں آپ پٹھوروں کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ جو سبزی ہے یہ بھی دیکھنے میں تو بہت ہی لا جواب لگ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ٹیسٹی ہونے والی ہے کیونکہ کھانوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگئی لوکی اور ساتھ میں چنے اور انہوں نے اس کے لیفٹ شائٹ کے اوپر آپ کو نظر آرہے ہیں پٹھورے اور ساتھ میں آپ کو ملیں گی گرما گرم پوریاں اب جہاں پر پوریاں اور پٹھورے ہوں اور وہاں پر حلوہ نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو یہ ہمارے پاس آگیا سپیشل قسم کا حلوہ اور یہ آئی گیس سوجی کا حلوہ بنائے ہوئے اس کے پر تھوڑے سی آلمنٹس بھی ہیں ساتھ میں کچھ میوہ جات بھی ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا سوجی کا حلوہ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ملے گا سپیشل قسم کا متنجن بھئی متنجن کی تو کیا ہی بات ہے سفیل سفیل چاول ہے ساتھ میں انہوں نے انڈے رکھے ہوئے ہیں بادام ہیں مربع ہیں تو بھئی یہ پورا نیکس نیول کا جو متنجن ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو ملے گا تو یہاں پر ہمارے پاس حلوہ بھی ہو گیا متنجن بھی ہو گیا اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بھئی سب سے سپیشل چیز کی طرف اور وہ آپ کی میدی بھل کے پورے پاکستان کی فیوریٹ ہے اور وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں گرما گرم گلاب جامن آئے 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 کیا سپیشل قسم کا یہ سین ہے آپ گلاب جامن دیکھیں کتنے سپیشل طریقے سے انہوں نے اس کو سجا کے رکھے ہوئے ہیں پروپرلی گرما گرم نیچے ہلکی ہلکی فلیم آئے ہیں اوپر انہوں نے اس کے اوپر پستیچوس ڈالے ہوئے ہیں ساتھ میں کھوپرا ڈالا ہوئے اور اس کے ساتھ ان کا جو سائز ہے وہ چیک کریں اتنا زیادہ ان کے اوپر شیرہ بھی نہیں ہے بڑے ہی یہ ایک موڈریٹ قسم کے یہ گلاب جامن ہے مجھے تو آنیسلی بھائی بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے اس ڈینر بوفے کو لے کر تو یہاں پہ آپ کو گرما گرم گلاب جامن بھی سرف کیے جائیں گے اور لیفٹ شائیڈ کے پر آپ کو جلیبی بھی ملے گی جو کہ آپ کے اس ڈینر بوفے کو ایک نیکس لیول پہ لے جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ساتھ میں ہی تھوڑا سا ڈیزرٹ کا سیکشن بھی ہو گیا اور آگے اب میں آپ کو مزید کچھ چائنیز کی فوڈ آئٹمز دکھاتا ہوں تو جی سب سے پہلے یہ ہمارے پاس آگیا ہوت گارلک چکن یہ بھی دیکھنے میں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے نوڈ آوٹ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ پھیکا پھیکا لیکن یہ واقعی بڑا مزہ دار ہوتا ہے میں نے ایک دو دفعہ اس کو ٹرائے کیا ہے اور اس کے لیفٹ شائیڈ کے اوپر آپ سب لوگوں کو تو بہت پسند ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے چکن منچورین تو رائٹ شائیڈ کے اوپر آپ کو ہوت گارلک چکن ملے گا جو کہ بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے اور لیفٹ شائیڈ کے اوپر آپ کو یہاں پہ چکن منچورین سرف کی جائے گی دونوں جو گریویز ہیں بہت ہی نیکس لیول کی ہیں اور اب میں آپ کو مزید ان کی چائنیز آئٹم دکھاتا ہوں تو جی یہ ہمارے پاس آگی ان کی چکن چاومن اور ماشاءاللہ سے بھائی چاومن کا جو سیر ہے نا اتنا زیادہ انہوں نے چکن اس کے اندر ڈالا ہوئے اور آپ اس کی لوڈنیس چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے بھائی وہ اس کو اٹھا رہے اور وہ نیچے گر رہا ہے اور اس میں سے دھویں نکل رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے جو فریش ویجیٹیبلز ڈالی ہوئی ہیں ساتھ میں چکن کی سوفنیس اور اس کے ساتھ جب آپ اس کے ایک پروپر بائٹ بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی مزا کروانے والی ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگے چکن منس بول تو آپ یہ بولز کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں پروپرل یہ چکن کے بول بنے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی سپائسیز بھی ہیں تھوڑی سی اس میں سویٹنس کا بھی ایلیمنٹ ہے تو یہ بھی آپ کو بہت ہی مزا کروائیں گے اور اگر ہم اس سے اس طرف آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے دو مزید ڈیفرنٹ طرح کے بہت ہی سپیشل پاسٹاز ایک آپ کو یہاں پہ ملے گا الفریڈو پاسٹا وائٹ سوس میں اور لیفٹ شائیڈ کے اوپر آپ کو ملے گا ریڈ سوس پاسٹا مجھے تو ریڈ سوس پاسٹا زیادہ مزے دار لگ رہا ہے باقی آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور اگر ہم اس سے اب آگے چلیں تو آپ کے لئے بہت ہی دو سپیشل چیزیں ہیں تو جی سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا چکن ڈھاکا جو کہ پروپلی کیوبز بنے ہوئے ہیں چکن کے اور اس کے اوپر انہوں نے میدے کا بیٹر لگا کر اس کو ڈی فرائے کیا ہوئے اور یہ کافی کرسپی اور کرنچی ہونے والے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چکن ڈھاکا بھی ملے گا اور لیفٹ شائیڈ کے اوپر ایک بہت ہی سپیشل چیز ہے لیکن آپ اس کو سٹرپس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو نام دیا ہوئے چکن فنگر کا اس میں پروپلی چکن کی سٹرپس ہیں جو کہ بون لیس ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے سیس میس ڈالے ہوئے ہیں اور اب چوئیس آپ کی ہے آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کو کونسی چیز زیادہ مزیدار لگ رہی ہے آپ نے سارے کا سارا مین کورس دیکھ لیا لیکن آپ سب لوگوں کا یہ کوئیسٹن ضرور ہوگا کہ بھئی باربی کیو کہاں پر گیا اب کافی لوگ یہاں پہ کمنٹس بھی کریں گے کہ بھئی یہ تو بہت ہی کم ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو آپ کو پروپر ایک پلیٹر نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو تین سے چار قسم کا ڈیفرنٹ باربی کیو سرف کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ unlimited ہے آپ جتنا مرضی باربی کیو کھائیں تو آپ بار بار ویٹر کو کہہ کے یہاں پہ باربی کیو بھی منگوا سکتے ہیں سوپ ہے اور ساتھ میں آپ کو ہوتینڈ سور سوپ ملے گا اور آپ اس چیز کو خود ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ سوپ کی جو قوالیٹی ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے گرما گرم ان میں سے دھویں نکل رہے ہیں اور ونٹرز کے اندر اگر دینر میں سوپ نہ ہو تو یہ چیز بہت ہی پیکی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو دو ترنگ کے سوپ بھی سرف کیا جائیں گے تو یہاں پر ہمارا ہو گیا مین کورس وائنڈ اپ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سیلیڈ بار کی سیکشن کی طرف تو جی یہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں کا سیلیڈ بار اور آنیسلی سپیکنگ آپ سیلیڈ بار کا ایک سین چیک کریں ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ ورائٹی ہے اور آنیسلی مجھے تو ان میں سے کافی چیزوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھتے جائیں کہ یہاں پر آپ کو کیا ورائٹی ملے گی یہاں پر ایک اچھی خاصی ورائٹی ہے لیکن اگر میں کچھ سیلیڈ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو فریش سیلیڈ بھی نظر آ رہا ہوگا ساتھ میں آپ کو یہاں پر پاسٹا سیلیڈ بھی ملے گا ساتھ میں کریم سیلیڈ بھی ملے گا تو یہاں پر ایک اچھی خاصی ورائٹی ہے اور اس سیلیڈ بار پر آپ کو دو طرح کا ہمس بھی نظر آ رہا ہے ساتھ میں اس کے شوارما بھی پڑھا ہوئے اور اس کے اوپر آپ کو یہاں پہ بہت ہی سپیشل قسم کے سینڈوچیز بھی نظر آ رہے ہیں اس کو پروپل انہوں نے ریپ کر کے رکھا ہوئے اور ان دونوں چیزوں کو میں لازمی ٹرائے کروں گا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت مزائے گا تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا سارے کا سارا سیلٹ سیکشن آپ نے اس کے شوٹس دیکھیں اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لڑکیوں کے موسٹ فیوریٹ سیکشن کی طرف وہ سیکشن ہے جی گول گپاز کا آپ کو مزید کھٹے میٹھے اور انتہائی مزے دار بناتے ہیں لیکن اس میں پاپڑی بھی ہے اس میں چنے بھی ہیں اور باقی سارے لازمات آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا گول گپوں کا سیکشن تو جی یہ ہمارے پاس آ گیا ڈیزرٹ سیکشن اور آنیسلی سپیکنگ بھائی یہاں کی جو ورائٹی ہے اور اس کے ساتھ جو کھانوں کی پریزنٹیشن ہے ایک نیکس لیول کا یہاں پہ جو آپ کو ڈیزرٹ سیکشن ملنے والے ہیں اور یہاں پر آپ ان کی سرونگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سپیشل طریقے سے انہوں نے اس کی گارنشنگ کی ہوئی ہے لائک یہاں پر آپ کو کھیر بھی ملے گی ساتھ میں آپ کو سوئیاں بھی ملے گی اور باقی ساری یہ ورائٹی آپ کے سامنے ہیں آپ بس اس ویڈیو کو دیکھتے جائیں اور انجوائے کرتے جائیں کیونکہ یہاں پر ورائٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کا نام یاد نہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تھوٹیاں بھی ملیں گی ساتھ میں آپ کو فروٹ ٹریفل بھی ملے گا بچوں کے لئے جیلز بھی ملیں گی فریش فروٹس بھی ملیں گے اوپر موسیز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چھوٹی چھوٹی وان بائٹ پیسٹریز بھی ہیں تو میں ان ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے یہ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک انتہا کے ڈیزرٹ لور ہیں تو آپ کی جو کریونگ دیا وہ یہاں پر آکے فلفل ہو جائیں گی اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے مین کورس میں دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو دو طرح کے حلوہ جات ساتھ میں آپ کو متنجن گرما گرم گلاب جامل اور گرما گرم جلیبیاں بھی ملتی ہیں تو آپ ان ساری چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیزرٹ کا سیکشن بہت ہی زیادہ ورث اٹ ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا آئس کریم کا سیکشن تو یہاں پہ آپ کو لائیو آئس کریم بھی ملے گی تو یہاں پر آ کر آپ اپنی مرضی کے فلیورز بھی لے سکتے ہیں اور ڈیلی بیسیس کے اوپر یہاں پہ چار فلیورز ہوتے ہیں لیکن آج یہاں پہ دو فلیورز اویلیبل تھے تو آپ یہاں پر آ کر اس آئس کریم کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر یہ ہمارا ڈیزرٹ کا سیکشن ہو گیا وائنڈ اپ اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں کے ویلکم ڈرنک سیکشن کی طرف تو جی یہ ہمارے پاس دو طرح کی ڈرنک سیکشن آگئی لیکن یہاں پہ آپ کو بیسیکلی پانچ ڈرنک سیرف کی جاتی ہیں تین میں ابھی آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو لیمونیڈ اور ساتھ میں منٹ مارگریٹا انلیمیٹڈ ملتا ہے آپ جتنا مرضی پینا چاہیں آپ بار بار بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس یہ تین اور ڈیفرنٹ قسم کے جوسیز آگئے یہ بھی انلیمیٹڈ ہیں آپ جتنا مرضی پینا چاہیں آپ کو یہ تین ڈرنک ساتھ میں لیمونیڈ اور منٹ مارگریٹا انلیمیٹڈ سرف کیا جاتا ہے تو یہاں پر جی ہمارا ڈینر بوفی ہو گیا وائنڈ اپ اور اب ہم چلتے ہیں چل کے میں آپ کو ریسٹرانٹ کے شورٹس دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سیٹنگ کپیسٹی کا ایڈیا ہو یہاں کے انوارمنٹ کا ایڈیا ہو اور پھر ہم آگے چل کے اس کو ڈیٹیل میں کریں گے فوڈ رویو اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی 34% جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ آپ کس طرح سے آویل کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماش اللہ سے ڈینر بوفی لگ سکا ہے اور کھانے بہت ہی آلے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹس سیلپ ہی جو پروپر ریزورٹ ہے 55 اکرز کے اندر اس کا بھی ایک جو سین ہے وہ نیکس لیبل کے تو کھانے واقعی میں بہت آلہ لگ رہے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اپیٹائزر مین کورس پھر سویٹ کا بھی ایک لمبا چوڑا سیکشن ہے تو جی شروع کرتے ہیں اپنا اپیٹائزر سیکشن ہے ایک اس میں دو طرح کے پاسٹا ہے دو طرح کے ڈیفرنٹ چکن ہے ایک ڈھاکا چکن ہے فنگر چکن ہے اس کے اوپر سیزمیز لگی ہویا اور ڈیپ فرائے ہوا ہے تو بھئی چیزیں بہت ہی آلا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر بار بی کیو کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایری ٹائم جو بار بی کیو ہے وہ لائف ملے گا اور گرما گرم ملے گا آپ یہ انگیٹی چیک کر سکتے ہیں یہ یہاں پر جو آپ کی سلوٹ ٹائمیں ہے زبردست ساتھ میں ڈھاکا چکن یہاں پر میں نے بڑا ہی سپیشل قسم کا ان کا رائتہ بنگویا ہے اس میں سیلڈ بھی ہے اس میں یہ بسکلی منٹ رائتا ہے اور کافی ٹھیک ہے بھائی کھانے کی جو قوالیٹی ہے وہ بھی سے میں نے جز کر لیا ماشاءاللہ سے بہت زبردست کھانا ہے ساتھ میں یہ فنگر چکن بسکلی آپ یہ کہیں جیسے تیمپورا ہوتا ہے تیمپورا تھوڑا سا بہت زبردست کھانا ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے سسمیز ہیں اس کو بھی ڈیفرائی کیا ہے اس کو بھی ہم دپ کرتے ہیں اس رائتے میں کیا بات ہے ماشاءاللہ سے مزہ آگیا ہے بھائی جو چکن دھانا بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر اور بہت نیکس ریول کا تھا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کچھ سیلڈز میں نے یہاں پر کروائے تھے اس میں ایک بہت اچھی سیلڈز کی مجھے نام بھی یاد نہیں آرہا ساتھ میں کچھ فریش فروٹ ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے نام نہیں آرہے ہونسلی بتاؤں تو موز کوئی مور دن فیفٹین پلس جو سیلڈز یہاں پہ آپ کو ملیں گے اس میں فریش فروٹ بھی تھے اس میں پپایا ہے ساتھ میں انار ہے گریپس ہے تو ایک نیکس لیول کا سینک ساتھ میں ان کا رشن سیلڈ نیکس لیول سبحان اللہ مزہ آگیا ہے آری جو ساتھ ساتھیں بہت بہات ایک چھی ورائیٹی ہیں پہ س آپ کی ساتھ اور جانگسیانسی ہے تو جانگسی ساتھ ساتھ اب چین موس یا کرس موس چین ہمہ زبردارد مرین فورڈ بلوگگنگ کی ویسر میں لائف میں نے یہ پہلا چکن چلی رہا ہے جو اتنا مائند ہے اتنا سپیشل ہے اس میں ایک اچھی بائب آ رہی ہے منطب اتنا ورسپائسی بھی نہیں ہے جو اوہرال کا ٹیسٹ بہت یاد ہے مزا فل آ رہا ہے کیا بات ہے ساتھ میں یہ ہوت گارلک چکن آ گیا ایک فریڈ رائس ایک بائٹ اس کا چلی ڈرائی سے نا مجھے یہ بہت پسند ہے دیکھنے میں آپ کو بڑا پیکا سا لگ رہا ہوگا لیکن یہ اتنا مزیدار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چاومن کی طرف یہاں پر چاومن تھی وہ تھوڑی سی بھریق تھی اور لیکن اس کے اندر بھائی جو چکن کی لوڈنیس تھی نا وہ بہت ہی آلہ تھی تو ہم کرتے ہیں اسے ٹیسٹ ارے واو یہ بہت مزیدار ہے بہت یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مجھے لگ رہی ہے مارکٹوالی ایک ہوتی ہے کہ کچھ ریسورانس نا اپنی ڈیویلپ کرتے ہیں پہ ہی مناتے ہیں یہ وہ نہیں ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہے پروپلی اس میں ایک ٹیسٹ آ رہا ہے کالی مرچوں کا اور ہلکا سویا سوس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو بہت آلہ بنا رہا ہے تو گوڈ تو یہ میرا ہو گیا کچھ چائنیز کچھ اپیٹائزر اور ساتھ میں سیلیڈ اور اب ہم سلتے ہیں بھائی انہے ہوا مین سیشن کی طرف تو جی اب ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنے بار بی کیو کو یہ جو ان کا کونسپٹ ہے مجھے بہت زیادہ اس نے اپریش کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو یہ میرے پاس سب سے پہلے آگے کباب یہ چکن کباب ہے اس کو ڈپ کرتے ہیں اس رائتے کے اندر ملائی بوٹی ابھی بھی اس میں سے نکل لیں آپ چیک کریں کیونکہ اس کے نیچے کوئل ہے اوپر انہوں نے بار بی کیو رکھا اس کو میں نے اچھی طرح ڈپ کر لیا رائتے کے اندر اب ہم کرتے ہیں اسے ٹیسٹ میرا مو جل گیا بہت گرم اور بہت ہی فریش ہے اور اتنی نظیر قسم کی ملائی بوٹی ہے نا میں کہتا ہوں کہ چاس آگئی ہے وو ساتھ میں چکن تکا بوٹی اللہ کرے یہ غرم نہ ہو میرا تھوڑا سا نمو جل گیا ہونی اس لیے بتاؤں تو بہت مزا آ رہا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں چکن اتنا اچھا کک ہوا ہے مو میں رکھنے کی دیر ہے اور الگ ہو جاتا ہے بھائی ماشاءاللہ سے برائٹی کافی ہے لیکن میں تالسو در ٹیسٹ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو کی جو ڈیلیشن ہے وہ بھی زیادہ لمبی نہ ہو تو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں پاسٹے کو میرا پاسٹا رہ گئے تھا یہاں پر دو ترہنگا پاسٹا ایک ریڈ سوز پاسٹا اور ایک ویڈ سوز ہے پہلے ریڈ سوز ہو جائے یہ بھی بہت آلہ تھا دو منٹوں کے اندر یہ پاسٹا ختم ہویا وہاں پہ واؤ بہت سپیشل سوز ہے بناوای یہ صاحب نے ویڈ سوز پاسٹا یہ پاسٹا بھی اچھا ہے لیکن مجھے بھائی وہ ریڈ سوز پاسٹا زیادہ پساند آیا اور اب ہم چلتے ہیں ساپ نے میرے پاس یہ چکن بریانی تھی یہ ان کی سگنیچر ہے مسالے دار بریانی ہے اس کے پر چک سا رائتہ ڈالتے ہیں اور اب ہم کرتے ہیں سی ٹیسٹ بھائی بہت ہی مزے دار ایمان سے مزا آگیا ایک لمبے عبزے کے بعد کسی ہائی ٹی میں اتنی اچھی بریانی میں نے کھائی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں مزا آگیا زبردست تو لو جی یہ جو چیزیں تھیں تھوڑی سی ہلکی بھول گی اب بھائی ہے بھائی مین والے مین سیکشن کی اس میں جو ساری چیزیں ہیں اس میں بھائی انے والا جو ورائیٹی ہے وہ ساری چکن کی ہے اور بہت ہی سپیشل چیزیں اب ہم کرتے ہیں سر ٹیسٹ یہاں پہ آپ کو بڑی ہی اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو سادہ روٹی بھی ملتی ہے یہ ساتھ میں تندوری پراتھا بھی ملتا ہے اچاری نان بھی ملتا ہے گھارک نان بھی ملتا ہے اور وہ دھنیا والا نان بھی ملتا ہے میں نے یہاں پہ لیا تھوڑا سا یہ اچاری نان اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی سپیشل چکن کڈائی کے ساتھ اور دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے یہ تھوڑی سی نا سپائیسی ہے مدب اگر آپ ایک سپائیس لور ہے آپ کو یہ کڈائی بہت پسند آئے گی آپ نے میرے پاس اس کی وائٹ کڑائی بھی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں چمچوں کے ساتھ نان کے ساتھ پیڑ بندے کا بھار جاتا ہے اس کو ہم ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس آگی ان کی چکن وائٹ کڑائی ماشاءاللہ سے میٹ بہت ٹینڈر ہے بس میرا کانٹا اس کے اندر پاس گیا اور اب ہم کرتے ہیں سڑھے واؤ آپ یقین کریں ماشاءاللہ سے جتنے بھی کھانیاں ایک تو فریش ہے سیکنڈی جو سب کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کا ریزن میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ان سارے کھانے کو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس کی ہوئے اور یہ سارے کھانے اتنے مزیدار کی ہوئے ساتھ میں ہو جائیں ان کا چکن تواکیما نائس اس میں تھوڑ سے مسائلیں مجھے لگ رہے ہیں تیز ہے یہ میرے پاس آگی ان کا ہیدر آبادی سٹائل چکن کباب مسائلہ تھوڑا سا تھڑنا ہو چکا ہے لیکن چیز بہت زبردست ہے ساتھ میں ان کی نا آئی ایس پتہ نہیں کون سی کھڑائی تھی کھڑائی سپیشل تھی اور یقین کریں میں نے بس یوں کیا اور الگ ہو گئی آپ یہ ریشے چیک کر سکتے ہیں میٹ کے جو ریشے ہیں وہ آپ کے سامنے اور ہم کرتے سے ٹیسٹ واؤ امیزنگ ساتھ میں ان کے چکن کے ریشو ہمارا سپیشل حلیم بھائی ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ انہوں نے چکن کے ساتھ یہ لوڈڈ بنایا ہے کہ ریشے یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اگر میرا کیمرہ دکھا سکے یہ ریشے دیکھ رہے ہیں آپ ہی سلیم کے ہے نا سین زبردست واؤ ماشاءاللہ ساتھ میں ہمارے پاس آگی پلک نائس اچھا ہونسٹی بتاؤں نا ہائیٹیس کے اوپر ان چیزوں کے پر اتنا لوگنا فوکس نہیں کرتے لیکن تو بی ہونسٹ بھائی ان کا جو حلیم ہے بہت ہی مزیدار تھا ایمان سے ساتھ میں ہی میرے پاس ایک اور ان کا سپیشل قسم کا تھا بادامی چکن کھڑائی یہاں میں نام توڑ چھے آگے پیچھے لے رہا ہوں مجھے ہونسٹی بتاؤں تو یاد نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے کھانے اتنے آلہ تھے اور اتنی زیادہ برائیٹی ہے کہ مجھے بس چیزیں یاد نہیں ہے اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ اس کا سپیشل لیگ بیس الگ ہو گیا مزیدار اچھا اس کڑائی کا سین ہے نا بیسکلی ان کی ہاں بڈ سپیشل کڑائی ہے یہ جو کڑائی ہے یہ تھوڑی سینہ ایکسر سپائسی ہے جو میں نے شروع میں ٹیسٹ کی ہے وہ پھر بھی تھوڑی کم ہے یہ اس سے تھوڑی سپائسی ہے لیکن جو کڑائی اس کا جتنا بھی اوورال فیوئین ہے مثالوں کا اور اس میں جو ہلکا سا ٹیسٹ آرہا ہے کالی مرچوں کا ساتھ میں اس میں ایک ہلکا سا فیوئین آرہا ہے سبز مرچوں کا یہ جو دونوں چیزیں اس سے جو گیم بن رہی ہیں وہ بہت ہی آلہ ہے اگر آپ ایک صحیح سپائسی لیور ہے آپ اس کو کھانا آپ کی جو سپائسی نیس کی کریبنگ آن وہ فل فل ہو جائیں گی ماشاءاللہ سے یہ جتنی میکسیمم چیزیں ہو سکتی تھی میں آپ کے ساتھ کور کی ہیں اتنا دار فوڈ نہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ چیز نہیں ہے اب وہاں پر جائیں ایمان سے کوئی پیسے پورے کرواتا تو خیر اب چلتے اپنے فائنل ریکمینڈیشن کی طرف وہاں پہ میں آپ ساری ساری ڈیٹیلز بتاتا ہے اس کی ٹائمنگ سکتی اس کی لوکیشن کا پہ آپ سارے سکشن میں ملتے ہم چلتے اپنے فائنل سکشن کی طرف فائنلی میں ہو چکا ہوں فری اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی ان کے جو خانوں کا سیکریٹ وہ کیا ہے بیسی بھائی بھائی اتنا گرم میرا ایک سے دو دفعہ مو بھی جل گیا تو خیر میں آپ کو ہائیلی ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لاہور میں رہتے ہوئے آپ کی پریفرنس بہت اچھی فوڈوگریف ہیں فیملی کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک ایسا انورمنٹ چاہیے جو بہت زیادہ پورسکون اور بہت ہی کھول کام اور پیس والا ہو تو اس پلیس کو آپ لازمی وزیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ بہت اچھی آئیں گی آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر سپیشلی جو بچے ہیں بچوں کے لئے وہی کونسیپٹ ہے کہ اگر آپ کیش پیسے پی کرتے ہیں تو آپ سے 16% ٹیک سپی کریں گے اور جب آپ کیش کے پیمنٹ پی کریں گے تو 1% بل ہوگا 2415 روپے ہوگا اور اگر وہ ہی آپ کارڈ کے پی کرتے ہیں اگر کوئی ڈیابیٹ کارڈ کرد یا اٹیم کارڈ بچے دس سے ابب ان کے ٹوکلی فل چارج ہیں اور اب میں اس کی بات کروں لکیشن کی تو اس کی لوکیشن بہت زیادہ پروش ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ گر آپ نے لہور میں ڈڈا پلوٹ دیکھا گا رائیب اینڈ کے اوپر تو اسے درائیب جو ملے گا جے فائی ریزورٹ جے فائی ریزورٹ اس کے اندر دارویل بسٹو کے نام سے ریسٹران ہے گیٹ نمبر تھری کے اوپر جیسے گیٹ نمبر تھری کے اوپر آئیں گے سامنے دارویل بسٹو نظر آجے گا لوکیشن آپ کے سامنے چل روڈ دیکھ آٹھ تک اور دوسری سلوٹ ساڑھ آٹ سے رات دس بجے تک ہے تو میں اس کو کہ سکتا ہلکا ہائیٹی کیونکہ ہائیٹی ہوتی ہے آن چار سے پانچ یا چھے تک ساتھ آپ ریکمینڈ کروں کہ یہاں پر آئیں پر آکن دنر بوفی ٹرائے کریں آپ بہت ہی ملنے والا اور اتنا سپیشل قسم کا اور اتنا سپیشل قسم کا جو ambience ہے وہ پلس پوائنٹ ہے بوفی کا اس سے آپ ریال فوڈی راتوں رات بھی کر رہا ہے لیکن آپ کوئی محبت مجھے نظر نہیں آرہی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں سبسکرائب کا بڈن نیچے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب 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 اور سبسکرائب سبسکرائب شاہد ملک اللہ حافظ شکریہ سبسکرائب